جس چیز کی ڈیمانڈ بڑی ہو اس کے لیے نکلی بھی کئی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اصلی نہیں نکلی ہی صحیح کیونکہ میدانِ عشر میں ڈیمانڈ ہے سننیت کی تو مختلف مقامات پر اس کی علامتیں بیان کی گئیں ہم نے پچھلی سننی کانفرنس میں سراتِ مستقیم یونیورسٹر گراؤنڈ میں حضرت امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے جو انہوں نے بارہ نشانگاں لکھی ہیں ان میں سے ایک کا تذکرہ کیا پیغام پہنچا تھا کہ یہ سب پیش کی جائیں ابھی اس مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سننی کون ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دس نشانی آہل سنت کی عطابت فرمائے گئے فقیلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطا یعلم الرجل انہو من اہل سنت والجماعہ ایک بار پھر تصور تو کرو کہ مدینہ منورہ کا دیس ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی مجلس مبارک ہے اور تذکرہ اہل سنت کا ہو رہا ہے مطا یعلم الرجل انہو من اہل سنت والجماعہ بندے کو پتا یہ کیسے چلے گا بندہ اپنا ٹیسٹ کرنا چاہے تو اسے پتا کیسے چلے گا کہ وہ سنی ہے جب اس کو دل میں جھاتی مارنے سے اندر دس چیزیں نظر آدھا تو پھر وہ سنی ہے اب دس کو بیان کرنے کا تو وقت نہیں کیونکہ یہ ساری کتابیں میں پڑھیوں ابھی علماء کے خطاب ہونے ہیں لیکن ایک چیز سر فرس اگرچہ وہاں اس کا دوسرے نمبر پر ذکر ہے وہ کیا ہے فرمایا سنی کی پہچان یہ ہے اب پیر پہچاننا ہے کہ سنی کون ہے اور دو نمبر کون ہے خطیب پہچاننا ہے کہ سنی کون ہے اور دو نمبر کون ہے آگے مستقبل میں یا معاشرے میں پہچان جو دربارہ رسالت سے ملی ہے سنی کون ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنی وہ ہے جس کی زبان سے کبھی بھی کسی صحابی کے خلاف کوئی میلہ لفظ نہ لکھلے بیر نبیر یا رسول اللہ بلا یل قرآہ دم من السحابہ تے بے سوئل وہ علماء سوئل سے نہ ہو وہ پیر صحابہ کی لسٹ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی کا ذکر بھی سوائے خیر کے نہ کرے تو پھر سننی ہے اور اگر کسی کے بارے میں بھی نجی محفل میں کسی جگہ اس کی زبان سے کوئی مندہ لفظ نکلتا ہے جتنے بھی بڑے باپ کا بیٹا ہو وہ سننی نہیں ہوگا یہ میں نے یہ اس علامت کی بنیاد پر جو میں سامنے پیش کر رہا اور ساتھ ہی کیا ہے ساتھ یہ تذکرہ ہے وہ ان میں سے کسی کا بھی حل کے انداز میں ذکر نہیں کرے گا نقص نہیں ڈھونڈے گا نقص بیان نہیں کرے گا تو پھر وہ سننی ہے تو آج ہم جو جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں جن کے خلاف کچھ ان میں اعلانیاں بولتے ہیں کچھ چھپکے بولتے ہیں کچھ اعلانیاں بولنے والوں کو پروٹوکول دیتے ہیں اپنے ساتھ مٹھاتے ہیں اپنے ساتھ ملاتے ہیں